موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعه بیحسان الی یوم الدین اما بعد محترم بھائیو اور بہنوں حدیث کی مشہور کتاب مشکات کا یہ سلسلہ وار درس ہے اس کے ذریعے سے ہماری کوشش اور خواہش ہے گھر گھر قرآن و سنت کی تعلیمات کا نور پہنچایا جائے کیونکہ وہ گھر جو قرآن و سنت کی تعلیمات سے منور ہو وہ روشن ہے اجالے میں ہے اور اس کے برعکس جس گھر میں قرآن و سنت کا نور نہ پہنچے وہ ظلمتوں اور تاریکیوں میں ہیں وہ اندھیرے میں ہیں کیونکہ اگر ہم کوئی عمل کریں اور وہ سنت کے مطابق نہ ہو تو اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہو سکتا ہمارا طرز زندگی طرز عمل سنت کے دھانچے میں گھلا ہوا ہونا چاہیے لہذا ہماری کوشش اور جستجو ہونی چاہیے کہ ہم کوئی کام کوئی عمل کوئی عبادت ایسی نہ کریں جو سنت کے مطابق نہ ہو پہلے معلوم کیجئے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کہ کونسی چیز اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے وہی چیز قابل قبول ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات تعلیمات اور ارشادات کے مطابق ہو اس سے پہلے ہم نے صدخات خیرات زکاة وغیرہ سے متعلقہ امور پر سیرحاصل گفتگو کی ہے صدخہ وغیرہ تھی کہ ایک کڑی ہے جو اس حدیث کے اس چیپٹر میں اس کو ذکر کیا گیا وہ ہے فطرانہ یعنی صدخت الفطر کے متعلق یہ کیا ہے کیسے ادا کیا جاتا ہے اور اس کے آداب اور طریقہ کیا ہے رمضان کے ایک مہینے کے روزے کے بعد عید کی نماز سے پہلے غریبوں کو کچھ دینے کا حکم دیا گیا اسی کو فطرانہ ہم کہتے ہیں وہی صدخت الفطر اور زکاة الفطر ہے ہمارا دین کتنا پاکیزہ ہے کہ اس میں مروت لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور لوگوں کے ساتھ خیرخواہی کس طریقے سے اس کی تعلیمات دی گئی ہیں ذرا غور کیجئے کسی بھی قوم کو پہچاننے کے لیے دو بڑے مواقع ہوتے ہیں خوشی کا موقع اور غمی کا موقع کہ آدمی خوشی میں بیلنس کو گواں بیٹھتا ہے کہ یہ خوشی کا موقع ہے بہت ساری غلط کام رسم و رواج سب کچھ کرتے ہیں لوگ کہ یہ خوشی کا موقع ہے گویا خوشی کے موقع پر حدود کی پابندی نہیں کی جاتی پامالی کی جاتی ہے اور غمی پریشانی مسیبت اور آفت میں بھی آدمی حدود سے باہر نکل جاتا ہے کیونکہ اس کی جستجوہ ہوتی ہے کہ کسی طرح سے میں اس مسیبت سے اپنے آپ کو بچا لوں چاہے وہ حرام ہو ناجائز ہو کوئی بھی راستہ ہو وہ اختیار کرے گا تو شریع لحاظ سے ایک مسلمان خوشی کے موقع پر بھی اور غمی کے موقع پر بھی پابند ہے کہ کوئی کام ہمارا خلاف سنت نہ ہونے پائے تو اسلام کتنا پاکیزہ اور کتنی ہمدردی کا دین ہے رمضان کے موقع پر جب ہم عید منانے کے لیے جائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے محلے میں آپ کے ارد گرد غریب محتاج مسکین وہ آج کا دن بھی فخر و فاقع کا شکار ہوں تو اس لیے یہ حکم دیا گیا کہ جب تم اپنے گھروں میں خوشی کا احتمام کرو تو اس سے پہلے غریب کے گھر بھی خوشی کا احتمام کروانے کی کوشش کرو یہ ہے صدخت الفطر کی فلاسفی اس کا بیک گرون اس لیے ہم یہ فطرانہ ادا کرتے ہیں کہ آج غریب کو مانگنے سے بے نیاز کیا جائے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں معاشرے کا حصہ نہیں ہوں لوگ خوشی منائیں اور وہ نہ منائیں آپ کے بچے انواع و اقسام کے کھانوں سے لطف اندوز ہوں اور آپ کے پڑوس میں غریب کے بچے بھوکوں مر رہے ہوں یہ کوئی شرافت اور اخلاقیات کے مطابق تو نہیں ہوگی بات تو دین اسلام دیکھئے کتنا پاکیزہ تصور پیش کر رہا ہے کہ آپ جانے سے پہلے غریب کے گھر بھی اناج پہنچائیے اس کو ایک دوسرے انداز سے آپ کیوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ غربت کا امیڈیٹ علاج بتایا گیا اس میں شارٹ ٹرم سلوشن یعنی مختصر المیاد فوری طور پر جو غریب اور محتاج ہے اس کے لئے کوئی کھانے پینے کا انتظام کر دیا جائے اور لانگ ٹرم سلوشن جو ہے طویل المیاد غربت کا خاتمہ وہ فطرانے میں نہیں ہے زکاة میں اس کو رکھا گیا ہے وہ ایک مستقل مد ہے اس کا شعبہ ہے جو اس سے پہلے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا چکا ہے یہ سمجھنا اس لئے ضروری ہے کہ بعض لوگوں نے فطرانے کو بھی زکاة کے ساتھ جوڑ دیا اور بڑی بڑی غلطیاں اس کے اندر کر بیٹھتے ہیں بہت ساری مساجد کے منتظمین اور اس طرح کے لوگ اور اپنی طرف سے دینی امور میں تصرف کرتے ہیں جس کی کسی کو اختیار اتھارٹی نہیں دی گئی عبادت کے مسئلے میں ہم سب پابند ہیں کہ اسی طرح سے کریں جیسے کرنے کا حکم دیا گیا اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتے اگر آپ اس میں کمی بیشی کریں گے تو سارے دین کی جو بنیاد ہے وہ متزلزل ہو جائے گی بہت سارے لوگ عجیب و غریب قسم کی فلاسفی اس میں بیان کرتے ہیں آپ خود محسوس کریں گے اپنے قلب و جوار کی مساجد میں فطرانے کے نام پر کہیں رقم دی جا رہی ہے فطرانے کے نام پر کہیں اکاؤنٹ میں پیسہ جمع کیا جا رہا ہے یعنی لوگوں سے اکھٹا کر کے اکاؤنٹ میں جمع کریں گے اور عید کے بعد اس کو خرچ کریں گے اور پھر نہ جانے اس میں کیا کیا زیادتیاں کی جاتی ہیں یہ فطرانے کے مزاج کو اور شریع تعلیمات کو نہ سمجھنے کی یہ باتیں ہیں ان کی نیت نیک ہوگی لیکن یاد رکھئے اسلامی اعتبار سے صرف نیت نیک ہونے سے کوئی عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا وہ عمل اسی وقت قابل قبول ہوگا جب نیت کے ساتھ ساتھ سنت کے مطابق بھی ہو ورنہ سنت کے مطابق نہ ہو تو قابل قبول ہو ہی نہیں سکتا فطرانہ غریب کے گھر عید کے دن غربت کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ ہے خوشی کو داخل کرنے کا ایک ذریعہ ہے تو اس میں سنت کیا ہے دیکھئے حدیث کی اس کتاب کے اندر اس سلسلے میں جو ہدایات دی گئیں فرزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا ہے فرض you have to pay اس میں اختیار نہیں رکھا گیا کہ چاہے تو پے کریں چاہے تو نہ کریں جیسے لوگ مختلف قسم کی شاعری کرتے ہیں اپنی باتیں بتاتے ہیں اس کے اندر کہ روزے دار فطرانہ دے گا کوئی کہتا ہے امیر فطرانہ دے گا کوئی کہتا ہے یہ فرض کیا گیا کتنا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سام من تمر او شعیر علی العبدی والحری والذکری والانثہ والصغیری والکبیری من المسلمین کہ یہ معاشرے کے تمام افراد پر گھر کے تمام افراد پر کہ اس کے اندر یہ کوئی قید نہیں رکھی گئی کہ وہ روزے دار ہو یہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ امیر ہو صاحب سروت ہو ہی کتنی چیز فطرانہ ہے آج کے حساب سے اس کو اگر نا پیں گے تو تقریباً پونے تین کلو پھر ایک بار سن لیجئے پونے تین کلو سے کچھ گرام کم بنتے ہیں یہ اتنا ہی ہے اس کے اندر اتنی ہیل و حجت کرنے کی ضرورت ہی نہیں اور صحیح جو اس کا انداز ہے سا سا کہتے ہیں چار مد کو مد عربی زبان میں جس کو ہم لوگ کہتے ہیں تقریباً جگ سمجھ لیجئے یہ عام طور پر وہاں حجاز وغیرہ کے علاقے میں استعمال میں آنے والی ایک چیز تھی جو نابتول کے لیے بھی استعمال ہوتی اور گھرے لو استعمال کے لیے پانی وغیرہ کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا چھوٹا سا پیمانہ جگ اس سے چار جگ اس کو کہتے ہیں ایک سا اور اس کو اگر آج کے حساب سے ہم تولیں گے تو یہ تقریباً پونے تین کلو کے خریب بنتا ہے اس کے اندر بڑی سراحت کے ساتھ کیا گیا کہ ایک سا یہ گھر کے تمام افراد کی طرف سے اور یہ اس میں بہت کلیر بتایا جا رہا ہے کہ یہ غلام بھی ہو تو اس کے لیے بھی جس کے گھر میں وہ غلامی کر رہا ہے وہ گھر والے ادا کریں گے اور جو آزاد ہیں مرد عورتیں بڑے بڑے بچے یہ سب کے لیے ہے یہ اور یہ ایتھنٹک حدیث ہے اور بہت کلیر ہے یہ نس ہے اس میں کوئی قیاس کرنے کی گنجائج باقی نہیں رہتی کیونکہ جب نس آ جائے یعنی حکم قطی تو پھر اس کے بعد بن ہو جانی چاہیے میری زبان آپ کی زبان دوسروں کی زبان قیاس اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے سامنے کوئی نس نہ ہو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو تو پھر اسی پر ہمیں غور کرنا ہوگا اور وہ کیا فرض کیا گیا وہ بھی صاحب بتا دیا گیا یعنی کچھ اناج کے نام لیے گئے جیسے کھجور ہے جو ہے یا اسی طرح گندم ہے آٹا ہے یا اس طرح کی چیزیں جس کو ہم عرف عام میں کہیں گے علاقے کی جو عام طور پر غزہ ہے کہیں چاول لوگ زیادہ کھاتے ہیں کہیں لوگ آٹا زیادہ پسند کرتے ہیں جو علاقے کی زیادہ غزہ ہے جو روٹین کے مطابق لوگ استعمال کرتے ہیں اس کا ایک سا دینا ہے یہ ہے فطرانہ اور اس کے اندر بھی یہ عدب بتایا گیا وَأَمَرَ بِهَا أَن تُعَدَّ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ الَّاسِ الَّسْصَلَاةِ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ عید کی نماز سے پہلے غریب تک پہنچ جانا چاہیے یہ بھی الفاظ آپ یاد رکھئے غریب تک عید کی نماز سے پہلے پہنچ جانا چاہیے یہ اور یہی صحابہ کرام کا طرز عمل تھا جو دین کو براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رہے تھے انوارِ رسالت کی کرنوں سے جن کے سینے منور تھے وہ اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں سنیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہ ہم جو صدق فطر ادا کیا کرتے تھے وہ ایک سا اناج فود جو بھی علاقے کا اناج ہے جیسے بتایا گیا اس میں کہ کبھی کوئی گندن نکالتا کوئی جو نکالتا یا کوئی خجور نکالتا کیونکہ خجور عرب دنیا کے اندر غزہ کا ایک لازمی حصہ تھا اس اعتبار سے بعض علاقوں میں تو خجور غزہ کا لازمی حصہ نہیں ہے وہ تو ایک دو خجور بھی کھالیں تو بہت ہوگا لیکن کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں خجور پر بھی ان کا گزارہ ہو جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ جو بھی وہاں اناج بطور غزہ کے استعمال ہو یا یہ ایک اور پنیر جس کو ہم کہتے ہیں یعنی چیز تو یہ بھی بطور فطرانے کے اس کو بھی ادا کیا جاتا ہے یا کشمش سلطانہ اس کو بھی ادا کیا جاتا ہے اور یہ کب دیں گے ہم اس کے لیے بھی جو بات بتائی گئی عید کی نماز سے پہلے تو اس کا معنی کیا ہے اگر عید کی نماز کے بعد اس کو ادا کریں ایک اور حدیث میں اس کی وضاحت کی گئی فَمَنْ أَدَّهَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاطٌ مَقْبُولَهُ وَمَنْ أَدَّهَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِّنَ الصَّدَقَاتٌ جو عید کی نماز سے پہلے وہ ادا کر دے وہی فطرانہ کنسیڈر ہوگا وہی فطرانہ شمار ہوگا اور اگر کوئی عید کی نماز کے بعد ادا کر رہا ہے تو وہ ایک صدخہ سمجھا جائے گا جو عام صدخہ ہے جو آپ کسی بھی مہینے میں کسی بھی وقت دے سکتے ہیں فطرانے کا وقت چلا گئے فطرانے کی فضیلت سے آپ محروم ہوگئے فطرانے کی خیر و برکت ختم ہوگی عید کی نماز ختم ہوگئی فطرانہ گھر میں رکھا ہوا ہے کوئی اس کا مقصد نہیں رہا بعد میں آپ چاہے جتنا صدخہ دیں وہ ایک عام صدخہ تو ہوگا لیکن فطرانہ نہیں ہوگا اس کو بھی اچھی طرح سے آپ سمجھئے اس لیے کہ جو غلطیاں ہوتی ہیں اس میں بڑی بڑی جو غلطیاں ہیں اس میں سے ایک لوگ اناج کے بجائے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں کہ اناج کے بجائے ہم رقم جمع کر کے دیں گے تاکہ غریب کو زیادہ فائدہ ہو اب بظاہر دیکھنے میں یہ لاجک لگتی ہے بڑا وزنی پوائنٹ لگتا ہے لیکن بلکل بے وزنی بھی ہے یہ حقیقت کہتے بار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ اور گرد و نواہ میں بہت سے غریب تھے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رقم دی ہو یہ بھی نہیں ہوا کہ صحابہ کرام نے رقم دینے کا کوئی اعلان کیا ہو وہ اناج 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 کے اندر ورائیٹیز ہیں مختلف انواہ و اقسام کا جو آپ دینا چاہیں وہ آپ دے سکتے ہیں تو اس میں یہ کہنا یا اسرار کرنا کہ مال کے اندر زیادہ فائدہ غریب کے لئے ہو سکتا ہے بھائی اگر مال آپ دینا چاہتے ہیں تو زکاة ہے نا اس کے لئے وہ ادا کیجئے مال کے ذریعے سے آپ دین کے اندر کرٹوٹی کرنے کی یا چینجنگ کرنے کی کیوں کوشش کر رہے ہیں زکاة آپ مال سے نکالی اور غریب کو آپ جو دینا چاہتے ہیں وہ زکاة کے حساب میں دیجئے اسی طرح صدقہ وہ خیرات بھی ہے جنرل صدقہ اس کی تو کوئی حد لیمیٹ مقرر نہیں ہے جتنا آپ دینا چاہیں دیجئے اس کو خامخہ آ کر آپ صدقہ فطر کے موقع پر یہی اقل گھوڑے دوڑانے ہیں اور دیکھئے اس میں ایک نقصان کیا ہے بعض لوگ کہتے ہیں حج کیوں کریں حج کی جو رقم ہے وہ غریب کی بیٹی کی شادی کے لئے خرچ کر دیجئے منطق تو اچھی ہے پھر ان کی بھی حج پر جا کر اتنی محنت اور مشقت اور اتنا سرمایہ لگانے کے بجائے وہ کہتے ہیں کہ غریب کی بیٹی کی شادی میں وہ رقم خرچ کر دیجئے کچھ لوگ ایسے ہیں جو خربانی پر اعتراض کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بکروں کے ساتھ ظلم ہے زیادتی ہے جانوروں کے ساتھ وہ پیسہ آپ کسی غریب میں یا کسی اچھے ویل فیر کام میں لگائیے جس سے رفاہی کوئی لوگوں کی خدمت ہو سکے مطلب کیا ہے کوئی حد باقی نہیں رہے گی اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست تربیت کی آفتہ تھے ان کے طرز کو دیکھئے وہ کس طریقے سے عمل کیا کرتے تھے جہاں جو حکم دیا گیا اس پر وہ اسی طریقے سے عمل کر رہے ہیں حج کرنا ہے غریب کی مدد کریں بیٹی کی شادی کی یتیم کی آپ ضرور مدد کیجئے مگر حج کو کاٹ کر نہیں قربانی کے بدلے میں نہیں قربانی عبادت ہے بلکہ اس سلسلے میں علماء احناف نے تو اتنی سختی بڑھتی ہے کہ اگر کوئی آدمی ایت کے دن بکرا خرید کر زبا کیے بغیر وہ بکرا صدقے میں دے دیتا ہے قربانی نہیں سمجھی جائے گی اس کی حالانکہ اس نے پیسہ خرچ کیا بکرا بھی خرید لیا صدقہ دے رہا ہے قربانی نہیں تو پھر وہ قربانی نہیں سمجھی جائے گی قربانی وہی ہے جو سنت کے مطابق جانور زبا کرے ورنہ وہ قربانی نہیں سمجھی جائے گی یعنی مطلب یہ کہ پیسہ خرچ کرنے ہی مقصد نہیں ہے وہ طریقہ وہ ادائے گی وہ بھی اسی طریقے سے ہونا چاہیے سنت کے مطابق اور دوسری جو غلطی عام طور پر رقم کے علاوہ کی جاتی ہے کہ وہ بعض لوگ خاص طور پر دیکھا گیا کہ بعض ممالک میں لوگ فطرانے کے نام پر تاکہ عید کے دن بھی اصول کرتے ہیں اور اس کے بعد پیسے جمع کر رہے ہیں پیسے جمع کر رہے ہیں عید کی نماز کا وقت ہو گیا اب جو پیسہ جمع کیا ہوا ہے وہ وہیں چادر میں لپیٹ کر وہیں رکھ دیتے ہیں نماز عید میں وہ بھی شامل ہو گئے پیسہ وہیں رکھا ہوا ہے اب آپ سوچئے اس کا مقصد جو بتایا گیا عید کی نماز سے پہلے غریب کے گھر پہنچ جانا چاہیے وہ تو نہیں عمل ہوا اب عید کے بعد حساب کر رہے ہیں کتنا جمع ہوا پھر اس کے بعد کہاں کہاں دینا ہے کیسے اس کو خرچ کرنا ہے یہ ٹو لیٹ ہے جو اس کا ٹائم جا چکا اب یہ ایک عام صدخہ سمجھا جائے گا اس لیے یہ امانت جو لوگ اصول کرتے ہیں وہ پہلے اچھی طرح سمجھ لیں کہ آپ سنت کے مطابع غریب تک پہنچا سکتے ہیں تو اصول کیجئے باعث سواب ہے مگر اگر یہ ذمہ داری پوری نہیں کر سکتے اللہ کے پاس آپ کی یہ ذمہ داری ہوگی پوچھے جائیں گے آپ کہ جب استطاعت نہیں تھی انتظامات نہیں تھے تو جمع کیوں کیا آپ لوگوں کو کہہ دیتے کہ جو جس کا فطرانہ ہے صدقہ فطر وہ خود پہنچائے غریب تک کیونکہ ہمارے پاس بندوبست نہیں ہے یہ اعلان کے بجائے آپ نے ذمہ داری خود آگے بڑھ کے خبول کی پیسہ وہیں رکھا ہوا ہے کبھی کبھی مسجد کے اکاؤنٹ میں پیسہ رکھا ہوا ہوتا ہے کہتے ہیں کہ دو چار دن بعد آرام سے بیٹھیں گے عید وغیرہ کے بعد پھر اس کے بعد تخصیم کریں گے کیا کیا غلطیاں ہو رہی ہیں اور کیسے غلطیاں ہو رہی ہیں پھر ایک چیز یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ فطرانہ یہ غریب کا حق ہے ہنڈرڈ پرسنٹ غریب کو ملنا چاہیے فطرانے کے اندر کوئی کمیشن نہیں ہے کوئی کٹھوٹی نہیں کر سکتے آپ فطرانہ صد فیصد غریب کا حق ہے اس تک مہنچنا چاہیے انتظامی اخرجات فلاں اخرجات یہ نہیں ہے یہ زکاة کا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کے اندر جو اس پر کام کرنے والے ہیں ان کو اس سے جائز مزدوری یا معاوضہ لینے کی اجازت دی گئی جس کا اس سے پہلے بہت تفصیل سے ذکر کیا جا چکا ہے یہ فطرانہ ایک الگ چیز ہے ہر بھی تو پونے تین کلو اور اس کے اندر اتنی بےہتیاتی اور اس کے اندر اتنی جو ہے چیزیں لوگ لینے دینے کی کوشش کرتے ہیں اور بعض عوام کے اندر یہ ہے کہ شاید فطرانہ ان لوگوں پر ہے جو روزہ رکھے ہوئے ہوں حدیث کے الفاظ کلیر لی آپ سن چکے ہیں اگر آپ کے گھروں میں مشکات ہے تو پڑھ لیجئے آپ جو باتیں حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں اس میں کہا گیا چھوٹے بچے پر بھی ہے حتیٰ کہ مسئلے کے اعتبار سے عید کے دن اگر کوئی بچہ پیدا ہو نماز عید سے پہلے تو پھر اس کے لیے بھی اس کے مابعہ پدا کریں گے ظاہر ہے کہ وہ چھوٹا بچہ جو آج ہی اس کی پیدائش ہوئی یا عید سے ایک دن دو دن پہلے جو پیدا ہوا روزہ تو نہیں رکھے گا وہ اس کا معنی یہ کہ گھر کے تمام افراد کی طرف سے چاہے وہ روزہ رکھیں یا نہ رکھیں ان سب کی طرف سے ادا کیا جائے گا اور ابو دعوت کی ایک حدیث بھی سلسلے میں مشکات میں ذکر کی گئی اس کو بھی آپ دیکھئے اس کا فائدہ کیا ہے اتنی غلطیاں اور اتنی جو بحث کی جاتی ہے اس کے بجائے آپ اس کی وفادیت کو بھی تو غور کریں اس کے اندر ہمارا خود اپنا فائدہ ہے کہ اس کا فائدہ یہ بتایا گیا روزے میں کیونکہ پورے مہنے آپ نے روزے رکھے اس میں بھول چو غلطیاں ہو جاتے ہیں کچھ لغزشیں نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی ہو سکتا ہے انسان ہے کبھی کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس فطرانے کی وجہ سے اس سے سرزد ہونے والی جو انجانی غلطیاں ہیں اس کو معاف فرما دیتے ہیں یہ اس کا فائدہ براہ رحس اس کو مل رہا ہے اور دوسرا فائدہ جو مسکین اور محتاج ہیں ان کے کھانے کا ایک ذریعہ بن رہا ہے ہماری نیکی گناہوں سے تلافی اور دوسری طرف اس کی خوشی اور اس کے کھانے پینے کا غریب کے ایک انتظام ہو رہا ہے تو گویا کہ فطرانے کا جو امیڈیٹ فائدہ ہے وہ ہمیں خود مل رہا ہے اس لیے اس میں خوشدلی کے ساتھ اس کو ادا کرنا چاہیے اور وہ چیز جو بطورِ اناج کے آپ پسند کرتے ہوں ایسی چیز بھی نہ دیں جو اللہ کی بارگاہ میں قابلِ قبول نہ ہو چونکہ بعض اوقات دیکھا گیا کہ چاول کی بہت ہی عام سی کوالیٹی ہو اب ہم یہ لفظ استعمال کرنا مناسب نہیں سمجھتے تھرٹ کلاس یا اس طرح کا لیکن اللہ تعالیٰ کے راستے میں جب آپ دینا چاہتے ہیں تو کم سے کم مناسب چیز ہونی چاہیے جو آپ خود کھانا پسند کریں جو آپ کے بچے کھانا پسند کرتے ہوں یہ کیا بات ہوئی کہ آپ روزانہ امدہ سے امدہ چاول کھا رہے ہیں سال میں ایک مرتبہ وہ بھی پونے تین کلو چاول اسی میعار کا بھی غریب کو دینے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں اور بہت سارے لوگ جو بیرونی ممالک میں رہتے ہیں وہ ایسے حساب کرتے ہیں بہت تاجب ہوتا ہے کہ فطرانہ کہاں غریب ہے مثال کی طور پر اگر انڈیا میں غریب ہے تو انڈیا میں تو اتنے ڈالر کی ضرورتی نہیں ہے اس کی آدھی پھر آدھی سے بھی آدھی اس کی کٹوتی کر کے اس کے اندر تھوڑے سے پینس جو باقی رہ جاتے ہیں وہاں پر وہ دے تو کافی ہے آپ جہاں رہ رہے ہیں جہاں کما رہے ہیں جہاں آپ کی آمدانی ہے وہی پر آپ فطرانہ دے رہے ہیں تو اگر آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں تھوڑا سا زیادہ دے دیں کوئی گناہ تو نہیں ہوگا آپ کو اس کا فائدہ ہی ہوگا اور اگر غریب کے گھر کچھ زیادہ خوشی داخل ہو جائے تو اس میں حرج کی کیا بات کیونکہ یہ تو صدخہ اس سے پہلے ہم نے ذکر کیا ہوا ہے کہ عام صدخہ آپ جتنا زیادہ دیں گے تو اس کا اتنا فائدہ ہوتا جائے گا عام صدخہ دینے پر کوئی پابندی نہیں ہے اور یہ جو حساب کتاب کا معاملہ ہے یہ صرف فی سبیر اللہ کے مسئلے میں ہوتا ہے کبھی دنیا داری کے مسئلے میں کبھی بچوں کے کپڑوں کے مسئلے میں کبھی تقریبات شادی بیعہ وغیرہ کے مسئلے میں بھی ایسی بچت کرتے ہیں وہاں پر وہاں تو آپ کے دونوں ہاتھ کھلے ہو جاتے ہیں اور جب غریب کو دینا ہوتا ہے تو دونوں ہاتھ اتنے تنگ ہوتے ہیں کہ ڈھائی کلو آناج نکلنا بھی مشکل ہو رہا ہے اب اس میں اور نہ جانے کیا کیا بحث لوگ کرنے لگتے ہیں تو یہ دیکھئے جو انفاق نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس آدمی کو پسند نہیں فرماتے ایک حدیث میں جو بات بتائی گئی کہ ہر دن دو فرشتے نازل ہوتے ہیں نزولِ ملائکہ اور یہ بھی ذرا دل کھول کر سنئے آپ کہ اس میں کیا بات کہی گئی ایک فرشتہ دعا کرتا ہے سنئے کیا دعا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا کہ یا اللہ جو خرچ کرنے والا ہے اس کو ایسی دولت دے جو باقی رہے اس کے پاس یعنی اس سے وہ فائدہ اٹھا سکے اور باقی رہنے والی دولت وَيَقُولُ الْآخر اللہم اعطی مُمسقا خلفا کہ یا اللہ جو کنجوسی کرتا ہے ہاتھ روک لیتا ہے اس کو ایسی دولت دے جو ختم ہو جانے والی یعنی برباد ہو جانے والی نقصان ہونے والی اب یہ فرشتے کی دعا ہے اب ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ فرشتے کی دعا کی خبولیت میں شاید کوئی تاخیر بھی نہ ہو جو دینے والے ہیں حدیث کے مطابق ان کی دولت ختم نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور زیادہ ہوتا ہے دینے والا جو ہے اور زیادہ پاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور نہ دینے والا وہ نقصان میں ہوتا ہے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھئے کتنی تعقید فرما رہے ہیں اور آپ کا اپنی خواہش کیا ہے لَوْ كَانَ لِمِثْلَ اُحَدْ ذَهَبًا يَسُرُّنِ أَلَّا يَمُرَّ عَلَيَّ ثَلَاثَ لَيَالٍ وَعِنْدِ مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا شَيْءٌ اُرْسِدُهُ لِدَيْنِن کتنے بڑے الفاظ ہیں ذرا غور فرمائیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ فرماتے ہیں اگر مجھے احد پہاڑ کے برابر بھی سونا مل جائے تو میرے لئے خوشی کی بات یہ ہوگی کہ تین دن گزرنے سے پہلے پہلے وہ سب خرچ کر دوں لوگوں کی مدد کرتے ہوئے خیرات دے دوں سوائے اتنی دولت کے جو کوئی قرض وغیرہ ادا کرنے کے لئے میرے پاس رہ جائے اگر کوئی قرض ادا کرنا ہو اس کو رکھ کر باقی سب میں دینا پسند کروں گا اور قہد کے پہاڑ کے برابر بھی اگر ہو تو میں چاہوں گا کہ تین دن سے پہلے پہلے وہ سارے کا سارا اللہ کے راستے میں میں خرچ کر دوں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی ادا ہے اور ہم ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو دعویٰ کے لئے کوئی عملی ثبوت بھی دیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو چیز جیسے خرچ کرنے کی بات کہی گئی اس میں آگے بڑھ چاہ کر ہم حصہ لیں اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ